اسلام علیکم گئے اس کے حیث ہیں آپ سب لوگ آج ہمارا ٹوپک ہے سائیڈرو بلاسٹک انیمیا سائیڈرو بلاسٹک انیمیا اس ٹوپک کو سمجھنے کے لئے ہمیں کچھ سٹیپس سمجھنے پڑھیں گے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ ایمگلوبین جو ہے یہ ایم پلس گلوبین سے بنا ہوتے ہیں جیسے کی نام سے ظاہر ہے اب ایم پورشن جو ہے اس کا یہ آئرن اور پروٹو پور فائرین سے بنا ہوتے ہیں صحیح ہے اب سیڈرو بلاسٹک کی کیس میں کیا ہوتا ہے اس کیس میں جو ہے یہ پروٹو پور فائرین جو ہے یہ ڈیکریز ہو جاتا ہے صحیح ہے جب پروٹو پور فائرین ڈیکریز ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایم ڈیکریز ہوگا ایم ڈیکریز ہوگا تو ایم اگلوپن ڈیکریز ہوگا تو اس کا مطلب یہ مایکرو سیٹک اینیمیا ہے صحیح اب مایکرو سیٹک اینیمیا اگر آپ لوگ چھاتے کہ میں اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں تو میں اس پہ بھی آپ لوگوں کے لئے الیک سا ویڈیو بنا دیتا ہوں اس طرح پروٹو پور فائرین یہ جب ڈیکریز ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ایم بھی دیکریز ہوگا جب ایم ڈیکریز ہوگا تو اس کا مطلب ہوا کہ ایم اگلوپن ڈیکریز ہوگا جب ایم اگلوپن ڈیکریز ہوگا تو یہ مایکرو سیٹک اینیمیا ہوا اب ہی مایکرو سیٹک اینیمیا پہ اگر آپ لوگ چھاتے تو میں الگ سا آپ لوگوں کے لئے لیکچر بنا کے دے دوں گا یہاں پہ پروٹو پور بائرین کی ڈکریز تو ہو جاتا ہے پھر ہم یہاں پہ پہلے تھوڑا بائکیم کی طرف چلے جائیں گے پھر ہم بہت ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں گے ہم پڑھیں گے سینٹیسز آف پروٹو پور بائرین صحیح ہے یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے اب اس میں بہت زیادہ ریکشن ہوتے تو ہم سارا ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں گے ہم اس کے کچھ سٹیپس جو ہے پڑھیں گے سب سے پہلے سٹیپس جو ہے وہ سکسینائل کو انزائم ہے یہ جو ہے کنورٹ ہوتا ہے امائنو والویلینک ایسیڈ میں صحیح ہے اس کو جو چینج کرتا ہے یہاں پہ ایک انزائم ہوتا ہے اس انزائم کو ہم الیس کے پہ ہیں اور اس کے لئے بی سکس جو ہے ایز اکو فیکٹر چاہیے ہوتا ہے صحیح ہے الیس جو ہے یہ انزائم ہے امائنو والویلینک ایسیڈ سینٹیز انزائم ہے صحیح ہے اس کے پاس جو دوسرا سٹیپ ہے ہمارے پاس وہ یہ جو ہے امائنو والویلینک ایسیڈ جو ہے اس کو یہ جو ہے ہمارے پاس چینج ہوتا ہے انٹو پور فور بلینو جن صحیح ہے اس کو جو چینج کرتا ہے اس کو ہم لیٹ کہتے ہیں یہ وہی امائنو والویلینک ایسیڈ ڈی آئیڈرٹیز والویلینک ایسیڈ ڈی آئیڈرٹیز جو ہے یہ بھی الگ سا ہمارے پاس ایک انزائم ہے صحیح ہے اب اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ رییکشن ہوتے ہیں پر وہ رییکشن جو ہے ہم نہیں پڑھیں گے ہم یہاں پہ پڑھیں گے کہ یہ جو ہے پھر یہ پور فور بلینو جن جو ہے یہ جو ہے چینج ہوتا ہے کس چیز میں پروٹو فور بائرین میں جس کے ہم سینٹیز پڑھ رہے ہیں پروٹو پور بائرین صحیح ہے بلینو جن جو ہے اس میں چینج ہو گیا پھر اس کے ساتھ ایرن جو ہے وہ بائنڈ ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے پاس این بنتا ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہ سٹیپ جو ہے لاسٹ سٹیپ یہ میٹو کانڈریا میں ہوتا ہے صحیح یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے انسی کیوز کے لئے تو یہ رییکشن جو ہے میٹو کانڈریا میں ہوتا ہے اب لیٹس سپوس فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے سیل کے اندر نیوکلیس ہے یہاں پہ ہمارے پاس میٹو کانڈریا ہے صحیح ہے تو ان میٹو کانڈریا میں جو ہے یہ پروٹو فور بائرین جو ڈیکریز ہو جاتا ہے تو یہاں سے آئرن تو ہا رہا ہوتا ہے آئرن تو اس کے ساتھ بائنڈ ہونا ہوتا ہے تو یہ آئرن جو ہے یہاں پہ اکملیٹ ہو کے نیوکلیس کے اردگرد ان میٹو کانڈریز میں تو یہ جو ہے ہمارے پاس ایک رنگ فارم بنناتا ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں رنگڈ سیڈرو بلاسٹ اس سیل کو ہم کہتے ہیں صحیح ہے اسی لئے جو ہے اس کو ہم نے اس کو جو ہے نام دیا ہے سیڈرو بلاسٹک انیمی آتا صحیح ہے اب اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس ایکوائر بھی ہو سکتا ہے اور کونجانٹل بھی ہو سکتے ہیں صحیح ہے اس کیس میں کونجانٹل کے کیس میں ہمارے پاس یہ 않았 جو ہے یہ ڈروپ کم ہو جاتے ہیں تو سیکسین ہے انیم سے جو ہے یہ ایمینو لویولینیک ایسٹ جو ہے وہ نہیں بن سکے گا صحیح ہے دوسرا جو ہے ایکوائرڈ ایکوائرڈ میں کچھ چیز ہیں سب سے پہلے جوے الکوہلیزم صحیح ہے الکوہلیزم سے کیا ہوتا ہے کہ یہ میٹوکانڈریہ جوے اس کی پوائزننگ ہوگی صحیح ہے میٹوکانڈریہ کی پوائزننگ ہوگی تو پروٹوکوروائرین اور آئرن جوے صحیح سے اس کے ساتھ مل نہیں سکیں گے صحیح ہے مطلب ریکشنز نہیں کر سکیں گے دوسرا جوے وہ لیٹ پوائزننگ ہے لیٹ پوائزننگ کیا کرتا ہے یہ انہیبٹ کرتا ہے الیٹ کو صحیح ہے اور الیٹ کے ساتھ ایک دوسرا انزائے میں اس کو جوے یہ دیکٹیویٹ کرتا ہے یہاں پہ ایک دوسرا انزائے میں جو یہ پروٹوپوروائرین کو آئرن کے ساتھ بائن کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فیروکلیٹیز صحیح ہے تو یہ الیٹ جوے وہ اس کو بھی فیروکلیٹیز کو بھی انہیبٹ کرتا ہے اس کے ساتھ الیٹ کو بھی جو کیا کرتا ہے انہیبٹ کرتا ہے تو جب ویٹائمن بی سکس کی ڈیفیشنس یہ ہوگی یہ ویٹائمن بی سکس جو ہے اس کو فیکٹر ہم نے کہا تھا کہ یوز ہوتا ہے الیس کے ساتھ صحیح ہے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ الیس جو وہ پروپر کام نہیں کرے گا صحیح ہے تو آگے سٹیپس جوے وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے نہیں بڑھیں گے اچھا دوستو لاسٹ میں جو ہم اس کا لیپ فائنڈنگز پڑھیں گے اب یہ اوپر والا رییکشن تو آپ لوگ کو یاد ہوگا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پروٹو پور فائرینج ہوئے ہیں یہ تو ڈراپ ہو رہے ہیں صحیح ہے ڈیکریز ہو رہے ہیں پر آئرن تو ڈیکریز نہیں ہوا ہم نے یہ بھی کہا کہ آئرن کا جو وہ ایک کاملیشن جو وہ ہو گیا ہے انسیڈ دی میٹوکانڈریہ انسیڈ دی سیل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیرم آئرن کیا ہوں گے انکریز ہو جائیں گے نا جب سیرم آئرن انکریز ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرسنٹیج سیچوریشن جو وہ انکریز ہوگا اس کا یہاں مطلب یہ کہ ٹرانسفرینج کے لیے زیادہ آئرن جو ہے موجود ہوں گے کہ اس کو ٹرانسفر کر دیں صحیح ہے فرسٹ یہ ہوا دوسرا جو ہے فیرٹین فیرٹین جو ہے ہمارے پاس آئرن کو سٹور جو ہے رکھتا ہے within میکروفیجز صحیح ہیں اب اس کیس میں ہمارے پاس آئرن آلریڈی زیادہ ہے تو فیرٹین کیا ہوگا زیادہ ہوگا اس کے ساتھ ٹوٹل آئرن بینڈنگ کیپیسٹی ڈیکریز ہوگا یاد رکھنا جب فیرٹین انکریز ہوگا تو ٹی آئی بی سی ڈیکریز ہوگا جب یہ ڈیکریز ہوگا تو یہ انکریز ہوگا اب اس کیس میں ہمارے پاس ہیڈرو بلاسٹک کے کیس میں یہ فیرٹین انکریز ہو رہا ہے اور ٹوٹل آئرن کیپیسٹی کیا ہو رہی ہے وہاں ایسا ڈیکریز تو یہ ہمارے لیکچر اگر کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو برائی مہربانی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں